اسلام علیکم دوستو ویلیکم ٹو جو بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیٹس جو بزار کے بارے میں جو کہ ناؤس ہوئی ہیں اسکری سیمن اور فوجی سیمن کمپنی میں جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ دس جو بزار ہے اس میں کوئی ایکسپیرینس کوئر نہیں ہے فرنس سوڈنٹس لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو اس کوئن تک دیکھنا ہے اور سکپنے ہی کرنا ہے ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ماری چینل جو بزار رو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ٹیلی بیس پہ جو اور فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار راٹ انفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایبزٹ ایوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہے اسکری سیمٹ کمپنی جو ابزٹ ایوپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ تھوڑا سے نیچے آ کر اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلکہ ایک اپلیکیشن فارم چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایڈویٹ آزمنٹ ہے یہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کا ایڈویٹ آزمنٹ یہ بیسیکلی ٹویننگ اپرچونٹی ہے اپرنشپ ٹویننگ اپرچونٹی ہے اور فوجی سیمٹ کمپنی اور اسکری سیمٹ کمپنی میں اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے الیکٹیشن ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کے پاس ہے دی اے ای ٹھیک ہے تین سال کا ڈپلومہ الیکٹرکل میں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ مکینک ہے اس میں اگر آپ کے پاس تین سال کا ڈپلومہ ہے الیکٹرونکس میں یا پھر انسٹرومنٹ میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں بوائلر اپریٹر ہے اس میں اگر آپ کے پاس تین سال کے ڈپلومہ ہے مکینیکل میں تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں مکینیک ہے اس میں اگر آپ کے پاس ڈی اے ای ہے تین سال کا مطلب ڈپلومہ ہے مکینیکل میں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ کیمیکل اوپریٹر ہے اس میں اگر آپ کے پاس تین سال کے ڈپلومہ ہے کیمیکل میں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں مشینست ہے اس میں اگر آپ کے پاس تین سال کے ڈپلومہ ہے میکینیکل میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ فیٹر اور پلمبر کی یہاں پہ جاپس ہیں اس میں میٹرکل ایکویشن ہو سائنس یارس کے ساتھ لیب اینلیسٹ ہے اس میں ایف ایسی ہو یا پھر میٹرک ہو دونوں یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ویلڈر ہے اس کے لئے میٹرک اپلائی کر سکتے ہیں اور میسنج جو ہے اس کے لئے بھی میٹرک والے پہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں تکی ویکنسیز ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر برسنٹیج کی بات کی جائے اگر آپ ڈی اے کیٹیگری کے لئے اپلائی کرنے چاہتے ہیں مطلب مکانیکل، لیکٹیکل، الیکٹرونکس، انسٹرومنٹ اور کیمیکل کے لئے تو ففٹی پرسنٹ آپ کے مارس ہوں ٹھیک ہے اگر آپ میٹرک پیس پہ اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو آپ کی میٹرک سائنس یا پھر جنرل سائنس کے ساتھ ہو تو آپ کے یہاں پہ پچاس فیصد نمبر ہونے چاہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایج رمیٹ کیا ہونے چاہیے ایسے سوڈنٹ جن کے یہاں پہ کولیفکیشن ہے ڈی اے یا پھر اس سے زیادہ تو آپ کی چوبیس سال سے زیادہ ایج نہ ہو چوبیس سال سے کم ہو کم سے کم کی ہاں پہ کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پندرہ جولائی دوہزار اکیس کو آپ کی جو ایج ہے وہ چوبیس سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ میٹرک بیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کی میٹرک کوئیفکیشن ہے تو پھر آپ کی یہاں پہ جو ایج ہے وہ بائیس سال سے زیادہ نہ ہو کم سے کم کی یہاں پہ کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے اب اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے جو لاسٹ ٹھٹے وہ چار اگست ہے اس کے آل اور پاکستان تین پلانٹس ہیں ٹھیک ہے ایک یہاں پہ ہے واک اینٹ میں ٹھیک ہے جسٹرک راول پرنڈی ایک یہاں پہ ہے نظامپور میں نشیرہ کے پی کے جو ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک ہے اٹرک ٹھیک ہے فتہ جنگ میں تو یہاں پہ تین پلانٹس ہیں آپ کو جہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے جہاں آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے لیکن یہ صرف تین ہی پلانٹس ہیں آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پہ چار اگست جو بھی اسے لازس ٩ ڈیٹ ہے آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے کیسے چیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اس کے نیچے ہی اپلیکیشن فارم یہاں پہ مل جائے گا یا پھر آپ یہاں پر کلک کرے کے اس کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسکے اپلیکیشن فارم snug ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کو اپنے پیل کرنا یہاں پہ فوٹو لگانا ہے تھکی اور اگر آپ کی age 18 سال سے زیادہ تو پھر اپنی IAG اگر آپ کی age 18 سال سے کم تو پھر آپ اپنے جو فادر ہیں یہ guardian جو بھی آپ کے ہیں ان کے IAGG کاپی آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اپنے parents کی اس کے بعد اس application form کے ساتھ اپنے تمام documents کی copies جو بھی آپ کے educational documents result card اور اس کے لوگے یہاں پہ mark sheets جو ہیں ان کی copies اور اپنے IAGG کاپی یا پھر کچھ ڈپلومہ ہے یا سٹریٹیفکیٹ کوئی بھی ہے اس کی بھی کوپی ٹھیک ہے اور اپنی کانٹیک ڈیٹیل کمپلیٹ دینی ہے اور اگر آپ کے اٹھارہ سال سے کم ایج ہے تو پھر اپنے والد کی جو ہے یا پھر گارڈین جو بھی ہے ان کے آئیڈی گارڈ کی کوپی آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کر یہ تینوں جو ہیں یہاں پہ ان کی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اڈریس آپ کے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں واک اینڈ کا بھی اور نشیرہ کے پی کے اور یہاں پہ اٹک کا بھی ان میں سے کسی ایک پی پہ آپ نے یہاں پہ سینڈ کر دینا ہے جہاں پہ آپ کی مرضی ہو اگر ایک سے زیادہ پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم یہاں پہ بننا ہوا ہے یہاں پہ اس کو اپنے پھل کرنے ہیں یہ ریفرینس ڈیٹیل ان کے لئے ہیں اگر آپ کو کوئی رشتدار یا کوئی بھی آپ کا ریلویٹ بندہ جو ہے ان کمپنیز میں کام کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل دیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ اپنا نام لکھیں فادر یا گریڈین نیم اپنا آئی ڈی گارڈ ڈیٹ اف برث اور اس کے لئے یہاں پہ یہاں پہ ڈیٹ منت اور ایئرز جو بھی آپ کی ہے اور ایج اپنی لکھنے ہیں جتنی آپ کی ایج کلوزنگ ڈیٹ پہ بنتی ہیں مطلب کتنے سال کتنے مند اور کتنے ڈیز آپ کی بنتی ہے میلنگ اڈریس لکھنے ہیں سٹی، جسٹک تحصیل اور پروونس کانٹیک دو موبائل نمبر دینے ہیں اور یہاں پہ میٹرک کی ڈیٹیل اور یہاں پہ جو ہے وہ انٹر کی ڈیٹیل اور ڈی ای اگر ہے تو اس کی ڈیٹیل ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنی سگنیچر اور ڈیٹ لکھتے نہیں ہے ان میں سے کسی بھی اڈریس پہ اگر آپ سینڈ کرنے چاہتے ہیں جو دو ڈاکومنٹس آپ کو بتائے ہیں وہاں پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ سینڈ دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لانگیں سبسکرائب کریں تھنکس اور بات چک